اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاحاصل انیق نا جی اور شہزاد نواز کے ساتھ پاکستان میں الیکٹرونک میڈیا کا سفر کیسا رہا یہ ہم جان رہے ہیں شہزاد نواز صاحب کی رائے یعنی کیا رہی جہاں جہاں جو جینل نے لانچ کی ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے یا داشتوں پہ یہ اسی سیریز کا اگلہ ایک اپیسوڈ ہے اور میں بھی ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے اس قافلے کو جتنا رہا ہوں میں بھی اپنی کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں تو آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے تو شہزاد صاحب بتائیے گا اچھا اب آیا جی آپ نیوز اور انڈس نیوز ابھی آپ نے یہ بتایا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے بہت محنت کر کے ایک بہت خوبصورت آپ نے ڈبا بنا دیا لیکن ڈبا اندر سے خالی تھا بسکٹ نہیں تھا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح ابھی اپنے انٹروڈکشن میں بولا بات یہ ہے کہ ہم میڈیا اتنا ایک ڈیورس اور اتنا انگ ڈیپ سبجیکٹ ہے کہ میرا خیال ہم سو کس نے بنائے تب جا کے ہم اس کے ساتھ جسٹس کر سکیں گے لہٰذا جتنے چینلز کی بھی ہم نے بات کی وہ ہم نے ستائی چاہے اس میں وہ باتیں ہوں جو نئی ہیں یا لوگوں کو نہ پتا ہوں لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ تیس تیس منٹ کے پانچے پروگرامز میں ہم کرتا ہے لہذا یہ لاحاصل ہے کیونکہ یہ کرنے سے چینلز ٹھیک ہونے ہیں نہ جس نے اپنی طاقت کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے یا جس نے جس کو نکالنا ہے ایک چینل وہ ہے جس کو کہتے تھے کہ یہاں سمیسٹر سسٹم چلتا ہے ایک چینل وہ ہوا جس کو کہا گیا کہ وہ تو سمیسٹر سسٹم تھا یہاں تو سرٹیفیکیٹ کورس جتنا بھی نہیں ٹائم ملا ایسے بڑے انٹریسٹنگ چینلز ہیں تو کوئی بھی نہیں بدلے گا خود صحافی نہیں بدلنا چاہیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ دفتر ہے اس کی زمین کیسے ہی ہے اس کی بلڈنگ کہاں سے آئی کہاں پہ وائلیشن ہے کہ آپ وابڈا کو پیسے دیے جا رہے ہیں خود کراتے ہیں بیورو والے خود کراتے ہیں آپ کو پتا ہے اچھی طرح میرا اشانہ کیا ہے یہی بیسیکلی میں کہہ رہا تھا کہ وہ اصل میں یہاں پہ ہم یعنی اب یہ صحافی یہ خود کراتے ہیں صحافی خود بڑی ایک کنٹروورشل سی ٹائم آب بن گئی یہ نا کہہ ہے ہم کسے کہنے گا پچھلے اٹھارہ سال میں جو اب تو جو ایکچول جنرلیسٹ ہے وہ تو مینورٹی ہے جس وقت پرائیوٹ گھروں کے اوپر لکھاؤ گا فلاں سکول ایڈمیشن اوپن تو بس ظاہر ہے تو بس پھر ایڈمیشن اوپن ہے آپ جو چائے بن جائیں آپ جو چائے بن جائیں آپ دکٹر بن جائیں مہا جی مجھے ایک دکٹر صاحب ملے جی کراچی میں اور ان کا کارڈ میں نے پڑا اور اس کے نیچے فلاں فلاں اور یوکے میں نے کہا رہے میں نے سمال ٹاک کی میں نے کہا اچھا جو ماشاءاللہ ڈاکٹ صاحب تو پھر آپ یوکے کب گئے میں نے کہا میں تو یوکے نہیں گیا نہیں میں نے کہا تھی آپ کے کارڈ پر لکھا کہتا ہے ہاں یہ میرے والد گئے تھے وہ بھی دکٹر تھے میں نے ان سے سیکھا ہے میں آپ سے مزاک نہیں کر رہا کیا بات ہے یہ اور لوگ بھی بیٹے تھے تو یہ تو وہی بات ہے جس کی جو مرضی آئے آج کے دور میں کر لے تو واقعی یہ لے حاصل ہے لیکن ہم اپنی میموائرز شیئر کر رہے ہیں آئی ٹھنک جب ہم پہلے اپیسوڈ میں بات کر رہے تھے اس سے گزشتہ والی میں تو آپ نے آگ کیوں پر بات کی اور میں نے مجھے بتا تھا کہ ایونچولی جب ہم اختتام کے مرحل کی طرف آئیں گے تو آپ نیوز تو آئے گا آپ بھی آئیں گے آپ کا اپنا ایک وہاں پہ ایکسپیرنس ہے کیونکہ میں نے ایک ہوسٹ کو اتنا پنگ پاؤنگ ہوتے ہوئے کہ ہی نہیں دیکھا کہ اتنا خوبصورت آپ پروگرام کر رہے تھے مطلب مجھے سمجھ نہیں ہے یہ دنیا کا تو ہونا ہو پاکستان کا لازمی پہلا چینل ہے جہاں پہ صبح کی سورج طلوع ہونے کے بعد پتہ لگتا تھا کہ آج کا موسم کی طرح آج کا ایف پی سی کیا ہوگا آج کا پروگرام کیا ہوگا میرا ایک پروگرام تھا جس کا نام تھا دائرہ اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں نہیں کر رہا کیونکہ ہم اسے ملنے نہیں آتے کیا بات ہے یہ ایک چیئرمن کو یہ سیئیو کو سوٹ کرتا ہے بھائی میں تم سے تب ملنے آوں گا جب تمہیں میری ضرورت ہوگی دس بار بلاؤ لیکن میں درباری تو نہیں ہوں نہ میں نے کبھی ایسے کپڑے پہنے نہ میں مغل ہوں نہ مغلائی دور سے ہوں نہ آپ فلا فلا بیگ ہیں مطلب جو یوسف بیگ میرز ہیں وہ اپنے آپ کو ان ایکٹ نہیں کرتے ہیں مغلوں کی طرح تو آپ ارائی بھائی میرے آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں اینیویز ایک دیکھیں تو دکھ مجھے بہت ہوا ظاہری بات ہے کہ اتنی محنت سے کیونکہ میں نے تو محنت کی نا جی اپنے حصے کی اب جب کشتی ڈھوپتی ہے تو ہر طرف سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے بھی بہت لوگوں نے پوچھا اور شروع شروع میں میں نے کیونکہ معاملہ اتنا نیا تھا میں نے اس پر بات ہی نہیں کی دو تین لوگوں کو ٹرن ڈاؤن کیا کہ میں نہیں بات کرنا چاہتا تھا اب کیونکہ معاملہ پرانا ہو چکا ہے بات آگے جا چکی ہے مینجمنٹ چینج ہونے کے بعد بحریہ بحریہ ٹاؤن کے پاس چلی گئی اور اس نے لے کے ایک دو مینے چلا کے بند بھی کر دیا لہٰذا بات ہو سکتی ہے دیکھئے ایک کوئی بھی جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو حکمران ہوتا ہے یا رہنما ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے اس کے وزیر اس کو بناتے یا مرواتے میرا یہ ماننا ہے کیونکہ مجورٹی کیسز میں میں ایڈوائزری کرتا ہوں لہٰذا میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس وقت کیا چیز ہوگی یا نہیں ہوگی ایک مجھے بہت افسوس ہوا جب پرل ٹیلیویزن ڈاکٹر شاہد مصود صاحب کے میرے پروفیشنل رائے میں ہاتھ دے دیا گیا تو وہ آیا ہی نہیں اور دوسرا مجھے دکھ ہوا جب دوسرا چینل افتاب اکبال صاحب کے ہاتھ میں دے دیا گیا جو شام فراک آئی اور آ کر چلی گئی کی طرح پتہ ہی نہ لگا آئے بھی وہ گئے بھی وہ ختم پسانہ ہو گیا یعنی کہ ابھی ڈسٹریبیوشن بھی تیہ نہیں ہو پائی تھی چل پائی تھی پروگرامنگ فائنل نہیں ہو پائی تھی نجم سیٹی صاحب آ چکے تھے لیکن وہ پروگرام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے آئم تو آئی ٹھنک نیپٹیزم کی جو بھرپور مثال ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ چلیں کمپٹنس کی بیش پہ اپنے دس رشتدار رکھ لیں پندرہ رکھ لیں پر یہاں تو آپ کو پتہ ہے میں تب بھی چک تھا کیونکہ میرا ادار اختیار سے باہر تھا لیکن اگر سی ایوڈ ڈیلیور کر جاتا تو کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا یہ سوال کوئی بھی نہیں پوچھتا لیکن جب نہیں ڈیلیور کر پائے تو پھر یہ بہت سارے لوگوں کی نوکری اور اس کے اوپر جو دھچکہ لگا ہے اس کی ذمہ دار ہے میں کسی سے ایک صاحب سے پوچھا کہ اچھا بھائے ماشاءاللہ تو آپ کا کیا بیگرانڈ ہے کہ میرا پولٹری فارم ہوتا تھا چینل یا اس طرح کا ایڈمن کا بیگرانڈ بولا میں دبائی میں ڈرائیوری کرتا تھا اور یہ نہیں ہے بہت عمری بل چیز ہے بہت عمری بل آدمی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیپٹیزم نیپٹیزم فیورٹیزم کرونی ازم اس سے کیا ہوتا ہے اداروں کا موریل ڈاؤن ہوتا ہے اور ہوا اچھا پھر میں کہہ رہا تھا کہ جو وزراہ ہوتے ہیں مشیر وہ ذمہ دار ہوتے آگ جب بند ہوا اس میں جو ایک خاص کردار تھے ان کا ان کی جو شہرت ہے وہ جا کے نائنٹین نائنٹین نائن کے اندر بھی موجود تھی انہوں نے ایک اور چینل بند کر آیا تھا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کی طرح جو ان بہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھ سے اگر آپ میری کوئی ایکمپلشمنٹس پوچھیں گے تو میرا حق بند ہے میں آپ کو دکھاؤں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے مطلب پی ٹی آئی کی سیل بنائی جو آج پورے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں لوگو بنایا میں نے خیبر پختون خواہ کا لوگو بنایا میں نے چھ سپتمبر کا پورے جو آپ دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ میں نے کیا ایونٹس یہ کیا ہے آئی ایس پی آر میں بہت کام کیا ہے فلم یہ بنائی تو اگر ایکمپلشمنٹس اور سکسس میرے ہیں تو بھائی فیلیرز بھی میرے ہی ہیں اچھا اگر میں کنٹنیوز ٹوم این جہری کی طرح چیزیں گراتا آ رہا ہوں تو اس سے کسی کو تو سبق لینا چاہیے اور میں نے on record سی ای او کو in my honesty and my competence یہ مشورہ دیا کہ یہ پہلے آپ آپ کے بوس رہ چکے ہیں جب آپ آپ کے زمانے نوکری میں انٹر فلو کے دور میں بہت اچھی بات ہے یہ کچھ اور چیز ہے تو جب یہ پورے چینل کے بن گیا اور ایک ہماری میٹنگ ہو رہی تھی board meeting ہو رہی تھی اتنے پیسے لگانے کے بعد اتنا خرچہ کرنے کے بعد جو غلط طریقے سے manage ہو رہا تھا پر بہرحال تو یہ صاحب میٹنگ میں کہتے ہیں کہ cable and satellite TV کا تو future ہی نہیں ہونے نہیں یہ ایک جملے میں اس سے پہلے جملے کہا تھا کہ میں نے ان کو ساری advisory کر کے دیئے ہونا digital چاہیے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ان کی کیا بات بانوں ٹھیک ہے اونٹرے اونٹ تیری کونسی کل سی دی مجھے سمجھ ہی نہیں آیا ٹھیک تو ای ٹھیک یہ شروع سے ہی confusion کا شکار تھا پھر آفتاب صاحب کے اپنے traits تھے جو کہ ایک host کے لیے perfect ہیں رات رات تک جگنا ایک شاعر کے لیے کمال ہے ایک artist کے لیے بہت کمال ہے فنکار کے لیے اور وہ جو ہیں جو ہیں وہ بہت عرصے ایک سانچے میں رہ گئے بارہ پدرہ سال ایک طرح کا content جو ایک زمانے میں novelty تھی دنیا آگے بڑھ گئی ہے یار دنیا آگے چلی گئی ہے تو مجھے بلکہ یاد ہے اپنے پروگرام کی وہ خود ہی کافی تعریفیں کیا کرتے تھے اور بہت لوگ rightly ہاں میں ہاں تو جب انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کے اس بھری میٹنگ میں کہا کہ میں نے کہا ایم سوری میں آپ کا پروگرام نہیں دیکھتا تو ان کو بڑا اس طرح سے دھچکا لگا جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ تم تو انسان ہی نہیں یا پھر تمہیں ٹی وی ہی نہیں پتا اگر تم نے میرا پروگرام نہیں دیکھا تو ان کے گرد جو لوگ تھے وہ موقع پرست تھے اور جو اکثر ہوا کرتا ہے شام کو یہ آتے تھے دفتر تو پھر دفاتر اس طرح اگر چلنے شفٹ تو چل سکتی ہے کہ رات کی شفٹ نیوز روم کی یا بیوروں کی اور صبح کی شفٹ کیمرمنٹ تو یہ کر سکتا ہے ڈرائیور تو یہ کر سکتا ہے لیکن کشتی کا کپتان یہ نہیں کر سکتا تو پھر بہت دکھ ہوا ڈیسیزنز پرسنل پرسنالٹی کلیشز اور میرے سے تو ان کا رہا جتنے عرصے میں رہا اور پھر ایک وقت ہی آیا کہ انہیں اپنے ہی تیش میں آکے کیونکہ اب نہیں سکے بھائی کو گروپ مینجنگ گریکٹر پر آیا ہوا تھا نکال دیا اب ان کے جو باگی رشتدار وہاں تھے چھوٹے چھوٹے چوزے وہ میرے پاس آگیا اور مجھے وہ ایک پپی آئیس سے بچھا رہے بڑے پیارے بچے ہیں دیکھ رہے تھے کہ آپ کچھ کریں میرا نہ تین نہ تیرا وہ کہتے ہیں نا وہ پی 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 کے جو الیکشن کا نشان ہے یا ان کے جھنڈوں پہ جو ہوتا ہے وہ میں نے نکال کے پکڑ لیا تیس بلا بچہ مجھے ضرورت رہی تھی وہ پی 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 کے جھنڈے پہ اچھا لگتا ہے میرے ہاتھ پہ کیا کام بارہ میں جا کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا نی جی آپ جنید اکبال صاحب آپ نہیں جا رہے اور میں اگر آپ جائیں گے تو میں جاؤں گا وہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں وہ ڈریکٹر نیوز تھے اردو کے عمران میر وہ بھی آگئے سرمت سالک بھی آگئے انہوں نے بس عزراء کرم کہی دیا اگر آپ بھی ساتھ ہیں تو ہم بھی ساتھ ہیں بات ختم ہو گئی میں نے جنید صاحب کو کہا دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ کوپریٹ پرنسپلز ویلیوز کے خلاف اس طرح کرنا نا ویمزکل گروپ میننگنڈ ڈریکٹر جو صبح آتا ہے اچھا ہے برا ہے وہ آپ جانے مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے جب کوئی کام ہوتا ہے he's there he facilitates me اس ایم ڈی کا کام مجھے facilitate کرنا ہے نا میں آپریشنز رن کر رہا ہوں اپنے ایریے کی آپ تو صاحب آتے ہیں شام کو تو وہ ان کو گلہ مجھ سے یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا آپ اپنی ٹائمنگ چینج کر دیں آپ آٹھ بجے سے کر لیں میں نے کہا کہ میں آٹھ بجے ہوں گا تو میں نے پورا ڈیویزن چلانا ہوتا ہے تو ان کے لوگوں کو بھی آٹھ بجے کرتا ہوں رکا ہاں he said yes میں نے نہیں کیا بٹھ ہی سیڈی ایس ان کو بھی چینج کر دیں یعنی پورا دفتر رات کو آٹھ بجے آئے گا کیونکہ صاحب آٹھ بجے آئے گا مطلب I'm sorry doesn't happen like that لو جی بات decide ہو گئی ان کو یہ خبر پہنچ گئی اچھا میں کیوں کھڑا ہوا کہ سگا بھائی ان کا میرا تو نہیں تھا میرا ایم ڈی کوئی دوز بھی نہیں تھا نہ سی ای او سی او سے تو پھر پرانی واقعیت تھی but I thought اصولی طور پر غلط ہے منادی ہوئی کہ وہ آئیں گے شام کو مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن اینڈ میں میرا نمبر آیا مجھے بعد میں پتا لگا میں گیا وہ نے کہا بیٹھیں بالکل نورمل کیسے نہ ٹھی انہوں نے کہا میں نے یہ سنا ہے میں نے کہا بات میں نے کہا صحیح سنا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی میرا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے ایک تو آپ کو آپ کے بھائی کے ساتھ یہ کر رہنی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ he runs the office اگر وہ نہیں ہوں گے بہت بڑا گیا پا جائے گا پھر انہوں نے کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر جنید اقبال کو میں نکال دوں گا تو آپ چھوڑ دیں گے تو اگر میں نے نکالا تو آپ چھوڑ دیں گے میں نے کہا جی تو ان کے الفاظ تھے تو سمجھیں میں نے نکال دیا تو میں نے ان کو جواب میں کہا تو سمجھیں میں نے چھوڑ دیا کہتے ہیں اب تر ریزنگنیشن کب دے رہے میں نے کہا are you pressurizing me don't pressurize me آپ کو مل جائے گا اور میں نے جا کے پھر ایک بڑا خوبصورت سا نیپولین کو کوٹ کیا اور ایک بڑا خوبصورت ریزنگنیشن لکھا جو جنید اقبال نے کہا are you souvenir کے طور پر مجھے دے دو پھر ہوا یہ کہ یہ واپس آگئے کیونکہ یہ دو بھائی تھے بارال تصفیہ ہونا تھا میں target ہو گیا کہ یار یہ بندہ نہیں ہونا چاہیے مطلب وہی بات ہے اب میں وہ جو تیر لے کے شروع ہوا تھا وہ میں نے پی 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 کے جھنگنے پر واپس لگا دیا اب میں بغیر تیر کے تھا لیکن spot کر دیا گیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر معاملات خراب ہوتے گئے وہاں ہوتے ہوئے بھی میں نے اجازہ حدر صاحب تھے آپ تھے عمران میر تھے ان سب کو بول دیا تھا کہ میری پروفیشنل رائے میں یہ سبتمبر سے آگئے یہ چینل نہیں جائے گا جب آپ نے انویسمنٹس آپ کی انٹرمز او ایکیپمنٹ آدھے سے زیادہ کرائے پہ ہو انفورچونٹ تھا میں آپ کو کیا بتاؤں آپ خود وہاں پہ تھے اور آپ بلکہ شیئر کریں آپ نے ابھی تو یہ سب دیکھا آپ کی رائے کیا شیزاد صاحب میرا تو اس میں آپ کا تو ڈیٹیل آپ کے چونکہ پوزیشن اور تھی میں تو آن سکرین مطلب ہے میرا چونکہ ایڈمنسٹریشن بہرحال دیکھتے تو تھے سبتے تو تھے یہ تھا جی اور آپ تو صحافی ہیں آپ تو چار دیواروں کے پیچھے سب رہتے ہیں میرا تو اس طرح ہوا نا جی کہ مجھے یعنی خبر ملی کہ ایک نیکٹوارک آ رہا ہے ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد پر آفتاب صاحب نے فام پہ بلایا ہاوس پہ نہ چلا گیا تو جو بگننگ تھی وہ یہی کہا کہ مطلب آپ چھوٹے بھائیوں میرے یار اور ہم نے بڑا ایک ہماری یادیں ہیں اور ہم یہ چینل شروع کرنے جا رہے ہیں جو سیٹ کا نہیں ہوگا اور یہ ورکرز کا چینل ہے میرا چینل ہے تمہارا چینل ہے اور ہم نے اس چینل کو اسی طرح ہم نے کٹھے مل کر کام کرنا ہے جو سیٹ کا چینل ہے اور ہم نے اس کو بنایا ہے میں بڑا ایکسائیڈ ہو گیا میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے اس کے بعد وہاں سے سلسلہ بھی بڑی انیشل سٹیجز پا تھا وہ بیلڈنگ بہرہے بے بن رہی تھی تو اب اس وقت رکارڈنگ بہرہا ہو نہیں رہی تھی کچھ اور کام نہیں تھا تو میں پھر اپنے دوسرے کاموں میں لگ گیا یعنی کہ میں چینل کو انریچ کیسے کروں تو پھر میں نے رابطے کرنے شروع کیوں لوگوں سے کیونکہ میں تو سکرین آدمی ہوں تو میں نے کہا کہ ایک نیا چینل آ رہا ہے رسپیکٹڈ لوگ کون ہو ڈیسنٹ سے لوگ ہو اچھا پھر ظاہر ہے کہ بجٹ کا بھی وہ ایک تھا کہ وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جانا تو پھر جلنگوں سے میں نے رابطے کیے نسویج جاویز صاحب اچھا وہ بالکل ماننے کوئی تیاری نہیں تھے کہتے ہیں کہ میں یعنی ٹی وی میں نے کرنا ہی نہیں شو ان کو منانے میں مجھے کو ڈیڑھ سو دو ماہ لگ گئے تو وہ اس طرح کی انڈسٹینڈنگ ہو گئی شروع یہ بھی ایک وجہ بنی کہ میرا شو وہاں پہ کیونکہ نسویج صاحب جب آئے تو انہوں نے آ کے کہا لاہور آ کے کہا یعنی جب ہم گھر سے آفس جا رہے تھے تو راستے میں کہا یار شو تو میں کر لوں گا لیکن صرف اس وقت کروں گا اور تم میرے ساتھ بیٹھ ہو گئے اس کے بعد پھر جن روگا سے میں در آپ دیا وجہت مسعود صاحب یعنی بڑی پرمغز سلیقے طریقہ ایک خاص ان کا وہ ہے ان کو رکمنٹ کیا ان کو لے کر آئے طلت حسین صاحب سے جا کے میں نے گزارش کی وہ بالکل آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور افتاب صاحب کا تو نام سن کے بالکل ہی وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے وجہ آپ کی خیال سے کیا بتایا وہ ٹیمبرمنٹ تو میں نے ظاہر ہے کہ ان کو یہ کہا طلت صاحب کو بھی جا کے میں نے کہا جی مجھے جب سے یعنی ایک ہزار باقی باتیں بالکل ہوں گی لیکن وہ باقی اپنے لوگوں سے کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیا نہیں کرتا میں تو اس قضب دار نہیں لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کبھی تو اس نے اونچی عواز میں مجھ سے بات نہیں کی کبھی ایسا کوئی یعنی یہ آپ چھوڑ دیں مسئلہ دوسرا تھا وہ یہ تھا کہ طلت صاحب کے ساتھ بھی اور نصر صاحب کے ساتھ بھی وہ یہ تھا کہ ان کو اپروچ تو کر لیا لیکن یہ ہے کہ پہلے یعنی پتہ تو کریں کیونکہ جو یعنی آپ لا بھی سکنے کے نہیں تو وہ کلیرس وغیرہ بھی مطلب ہے جہاں جہاں پیمرا وغیرہ اور جن جن سے لینی ہوتی وہ بھی میں نے لیا اور میں آپ کو بتاؤں میں آئی وز پلیزنٹلی سرپرائز نے پھر یہ کیا کہ یہ آئے اور انہوں نے انڈس کے لیے ایک شو یعنی جو ان کے ساتھ کانٹریکٹ بھی پھر سائن ہو گیا وہ لاہور آئے انڈس کے لیے ایک شو پر بوس کیا تلہ صاحب کو لیکن وہ ویڈن ویک اور ٹین ڈیز ہی کے بعد انہوں نے جرمنی جانا تھا انہوں نے پھر واپس آ کر انہوں نے پھر چھوڑ دیا وہ ظاہر ہے ان کے اسیسمنٹ ٹھیک نکلی اس کے بعد خوشید ندیم صاحب ان کو بھی میں نے کوئی اپنی مذہب کو بڑی ایک دلیل کے ساتھ گفتگو کرنے والا دھیم علاجے میں گفتگو کرنے والا شخصیت ہیں ان کو ظاہر ہے کہ لے کر آیا پھر اس کے بعد یہ آپ کا ایک جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں مجھے عبدالرہو صاحب کا پتا چاہتا کہ جی ہو نے فارق کر دیا خبر آئی اس لئے سنیر آدمی ہے تو میں نے آفتاب صاحب سے بات کی اور ویسے یہ ماننی پڑے گی کہ میں جسٹس کو رکومنڈ کرتا گیا اس نے منع کسی کو نہیں کیا دونوں بائیوں میں سپورٹ کیا مجھے ہر جنی جسٹس کو میں کہتا تھا جو اپنا عبدالرہو صاحب کا پتا چلا میں نے بات کی لیکن میں نے کہ دیکھیں وہ بنیادی طور پہ میں نے ان کے ساتھ جی ہو میں کبھی کام تو نہیں کی ہمارے دوارٹمنٹ لائدہ ہوتے تھے لیکن ان کی شہرت کو بہت یعنی امپریسیو نہیں ہے تو آپ ان کو منیجمنٹ میں نا لیے گا یعنی ہمیں اس کی ضرور ہے کہ بہرحال ان کا ایک یعنی ایک طب کا ہے لوگوں کا پسند کرتا بھئی ان کے ستودنٹس بے شمار رہے ہیں ان کا اپنا ایک سفر ہے تو جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں وہ ہمارسا اٹائج ہو جائے سکرین کے ساتھ تو آپ ان کو لے کر آئیں لیکن بس وہی یہاں رک جائیں اس سے آگے مت کیجئے ان کا جواب یہ تھا کہ یار اسا والی پیدا نہیں ہوتا یہ تو بہت ہمقت ہوگی کہ رعوف صاحب کو اس طرح کی ذمہ داریاں دے دی جائیں کہ وہ کرم اللہ گمرو موجود ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کرم اللہ واقعی آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں بہت تیزی سے بہت پریکٹیکل کام کو کرنے گا دی یہاں مجھ سے بس غلطی یہ ہوئی کہ یہ رعوف صاحب کی بات کرنے سے پہلے میں نے کرم سے ڈسکس نہیں کیا اور جب یہ ہو گیا رعوف صاحب کو آئے اور پھر میں نے ان کو ولا دیا ان کے معاملات تو انہوں نے رعوف صاحب نے پہلی بات میٹنگ میں یہی کہا کہ میرا توسل ایکسپیرینس مینجمنٹ کا ہے اور میں سوال لیتا ہوں یہ وہ اور مجھے یاد ہے افتاب اقبال نے بڑا اسرٹ کر کے کہا کہ رعوف صاحب وہ بندہ اس دنیا کا احمق ترین آدمی ہوگا جو آپ سے اس عمر میں administrative کام کروائے آپ تو سکرین کے آدمی ہیں وہاں سے میں نکلا میں نے جب نکل کے کرم کو بتایا جس طرح ہو تھا پتہ چلا تو کرم کا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ یہ تم نے مجھے بھی مروا دیا اور تم خود بی مارے گئے میں نے کہا میں نے کہا کیوں اس نے کہا بچھوڑ دو میں نے کہا نہیں نہیں یار بالکل ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ افتاب نے میرے سامنے بھی کہا ہے رعوف صاحب کو بھی کہا ہے کہ وہ بڑا ہی احمق ترین آدمی ہوگا جو آپ سے انتظامیہ ملوم مقام لے گا تو یہ وہ خود اپنے آپ کو احمق تو نہیں بنایا گا کرم نے کہا چھوڑ دو بس اب جو ہونا تھا ہو گیا اور اس کے بعد دنوں میں دنوں میں پہلے کرم صاحب جو ہیں وہ یعنی ان کے ساتھ ایک ان کا ہوا کو وہ بھی ذرا مطلب ہے بات سننے کو تیار نہیں ہوتا پروفیشنل آدمی ظاہر اعزت دار ہوتا ہے تو وہ بھی چلا گیا اور اس کے بعد میں جب تک کام کرتا رہا اس میں پھر پتا یہ چلا کہ وہ رعوف صاحب پروگرام مینیجر بھی بن گئے اور اس کے بعد ان کا اپنا شو بھی آ گیا ان کے بیٹے کا بھی شو شروع ہو گیا اور اس کے بعد ساری افیسی بن گئی کچھ اور لوگوں کو بھی وہ لے کر آ گئے اپنے ساتھ سب کے شو ہو گئے بس اک میرا نہیں تھا اور جب وہ افیسی فانل ہوئی میں نے بتا آپ کے پاس گیا میں نے کہا یہ میں جنہی یہ کیا ہے میں ہی نہیں میں لوگوں کو لا رہا ہوں اور میں خود ہی نہیں ہوں تو اب انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ بات یہ ہے انیک کہ یہاں سے واپس جاؤ سیدھا رعوف کے کمرے میں اور اس کو جا کے یہ یاد دلاؤ کہ رعوف صاحب آپ اس ادارے میں مجھے لے کر نہیں آئے میں اس ادارے میں آپ کو لے کر آیا ہوں اور جا کے اسے کہو کہ میرے شو کی جگہ نکالو یہ میں کہہ رہا ہوں آفتا میں بات سمجھاؤ کہ تم کون ہو یہ ہو لیکن یہ گفتگو اور میں واقعی کر دیتا مطلب ہے یا کوئی اور ینگ بچہ اس کرا ہوتا جو سن کے واقعی سی او اگرہ مجھے کہہ رہا وہ پاگل ہو کے کہہ دے جا کے دریکٹر پروگرام کو تو اس کے بعد چینل نے کیا چل رہا ہے وہ تو ہنکر اور پروگرام مینیجر یہ دو سے لوگ گربان سے بھگڑا بھم مکہ تو پروگرام یعنی یہ دس وزی ایٹیچیوٹ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسور تو دیکھی ان کا ہے جب بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ آفتاب صاحب کا جو ہے وہ ایک اپنی جگہ کریڈٹ اس کے شو کا ہے جو بلکل ہے ایک زمانے میں تھا اب وہ بھی ختم ہو مطلب وہ دور جیسا آپ نے کہا گزر گیا ادارہ چلانے میں یعنی آپ یار اب آپ دیکھئے یہ ڈیسیجن میکرز کی اپروچ کیا ہوتی ہے اور گراؤنڈ پہ کیا یہ کام کرتے ہیں اپروچ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں دنیا بھر میں یعنی کیپٹل ہل میں لنڈن میں پیرس میں اور ان جو بیلجیم میں ان دارالحکومتوں میں پاکستان کی انگلیش سپیکنگ وائس جو ہے وہ مسنگ ہے وہ نہیں ہے وہ ہم نے لانچ کرنی مقابلہ کرنا ہے الجزیرہ مقابلہ کرنا ہے سی این این مقابلہ کرنا ہے بی بی سی مقابلہ کرنا ہے ڈی ڈی وی اور اس پروجیکٹ کے لیے بشمول انگلیش چینل کے ایک اردو چینل آ رہا ہے اور پورے پاکستان کی مارکیٹ میں سلام ہے آپ کی زانت کو کہ آپ کو آفتاب اکبال ملتا ہے اور انہوں نے بہت مائنڈ کریں گے وہ یہ سنگ کے نہیں میں آفتاب صاحب نہیں اور آپ یہ دیکھیں اچھا اس مارکیٹ میں لوگ کون کون بیٹھے ہیں بھائی آپ کے پاس نسر جوید بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس تلت حسین بیٹھا ہوا ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ملیہا لودی ہے مطلب یہ سارے لوگ کہاں چلے گئے ہیں یہی ہیں نا وہ ہے آپ جاکے ان سے اچھا نہیں آپ تابق والے اب ان کا جو آئیڈیا اور میں ایسی انڈس پر ایک دفعہ ایک میٹنگ میں میں ان کا سن رہا تھا تو میں یعنی آدمی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پلاننگ ان کی یہ تھی کہ ہم انڈس نیوز میں ایک سوفیانہ کلچر لے کے آئیں گے اور ہم امریکیوں کو سوفیزم سکھائیں گے اور سوفیزم سکھا کہ ہم ان کا مائنڈ پاکستان کے بارے میں بدل دیں گے یعنی یعنی اس کے بعد تو کوئی ڈائلاغ نہیں ہو سکتا مطلب اس کا کیا جواب ہوگا ایک خاتون کا پتہ چلا کہ ان کو بلالیا گیا ان کا آپ کے ساتھ پڑا بھی ہوا تھا پڑا نہیں میں نے تو ریفیوز کر دیا تھا اس کے ساتھ شو کرنے یہ ہوا تھا نا کیونکہ وہ ٹائم دے کے ٹائم پہ نہیں آئی تو بات ختم ہو وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ ایک امریکن خاتون ابھی سنتھیا پہ کچھ دن پہلے ہمیں ایک شو میں بات کر رہے ہیں امریکن خاتون وہ ہم دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں ہمارا جوہا نا اچھا بد نصیبی یہ ہے کہ وہ یعنی وزٹ بھی اگر جوتنے ہمارے لوگ باہر گھوم کے بھی آئے ہوتے ہیں چونکہ یہ کوئی دو ہفتے کوئی مہینے میں واپس آ جاتے ہیں تو ان کا وہ بڑھ جاتی ہے یعنی وہ جو ایک پیاس کہیں یا حسرت کہیں سر اچھا اچھا بندہ آپ یقین کریں کہ وہ خاتون اس کو یعنی مل کر شروع کے تین یا چار منٹ میں یہ اندازہ مجھے ہو گیا تھا مجھے ایک ان کے ساتھ بٹھایا گیا کہ ان کو ان کو ذرا ٹیسٹ کریں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی میں نے گپ لگائی اور ہم نے ایک موقع سا ریکارڈ کیا تو مجھے کچھ تین منٹ سے بھی کم عرصے میں یہ میں جان چکا تھا کہ یہ خاتون اور سب کچھ ہو سکتی یہ صافی نہیں ہے یہ جنرلسٹ ہے ہی نہیں اس بیچاری کا اپروچ ہی وہ نہیں ہے وہ تو بلکل اس کو لیکن یہ کہ اس کی وہ پتہ نہیں پچیس ہزار ڈالر کسی سے سنا اس کو ملتا تھا کہ چھبیس ہزار ڈالر اس کو ملتا تھا اور اس کے الانسز تھے میرا تو سٹینڈرٹ تانہ یہ خاتون ہوتی تھی کہ وہ کچھ نہ کر کے میرے سے زیادہ کیوں لے رہی ہے اور وہ پھٹا کیا ہوا تھا یہ بھی بتا دیں وہ جی سمپل کہ وہ میرا بھی جس طرح آپ ہیں میرے کانٹریکٹ میں دو شوز تھے ایک اردو چینل پہ میرا ایک شو تھا اور ایک انگلیش چینل میں میرا ایک شو تھا تو جب ایف پی سی بنا تو آپ ہی کی طرح میری بھی ایرام کی ہوئی کہ اس پہ مہکا ہوں تو اس پہ جواب یہ ملا کہ کیونکہ آپ ان سے ملتے نہیں ہیں آپ جایا کریں دو تین بار ہم آپ کو ہنڈز دے چکے ہیں آپ جا کے ملا کریں میں نے کہا بھئی میں نہیں میری طبیعت کا نہیں حصہ ایم اپروفیشنل میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھے نہیں بلائیں گے کام ہو دس بار میری ہرے کی طبیعت ہوتی ہے and I want to serve with dignity and have and preserve my self-esteem خیر وہ پروگرام نہیں ہوا بولا اگلے کوارٹر میں اچھا جی اتنے میں ایک پروگرام ہوا انڈس نائٹس پلان ہوا اب آپ جو بتا رہے ہیں مجھے اسی پی حسی آ لیے کہ صوفی میوزک کی اوپر تھا میں نے کہا جی ٹھیک ہے بڑا خوبصورت بنا پروموز بننا شروع ہو گئے آپ کے جو دوست عبدالرحو صاحب کی اب بات کر رہے ہیں اپنا پروگرام تو وہ ایک سٹوڈیو میں کر رہے تھے جانا ساؤنڈ کا پروگرام نہیں تھا میرا ون آن ون انگریزی میں انٹویو فارمیٹ پلیک کے بھائر فیروزپور روڈ کے کونے پہ آؤٹڈور پہ سٹ لگا دیا میں نے کہا دیکھیں آپ ڈریکٹر پروگرام ہیں گے پر آپ کو سالوں سال کا ایکسپیرنس ہے یہ تو کوئی بی این یو کا فرسٹ یئر کا بچہ بھی ہوگا نا کر پروڈکاسٹ ٹیلیویشن کا اس کو پتا ہوگا یہاں پہ شو نہیں ہو سکتا وائس ہے چیٹر ہے نوائز ہے لے جی میں گیا میں نے پہلا شو ریکارڈ کر آیا کوئی آٹھ ٹیک تو انٹرو کی ہوگی میرا دماغ خراب ہو گیا اب وہ پہلا گیس پہ رہا تھا کیونکہ اس پہ میں نے آرٹیس رائٹرز میوزیشنز بہت ساری لوگوں سے بات کرنی تھی مختلف حوالوں سے اور ہر اپیسوڈ کے اندر ایک ہم نے پوئٹ کو سیلیبریٹ کرنا تھا تو آئی تھی کہ پہلا ہمارا بھلے شاہ پہ تھا اب جو گیسٹ آیا وہ بیٹھا ہوئے صادم پیرزادہ صاحب وہ بیٹھا ہوں آسنا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس پہلا رہا ہے وہ کہتا ہے شہزاد ادھر ہوگا ہے کہ جی صادم پیرزادہ اس نے کہا یہ نہیں ہوگا میری بات لکھ لو میں جاؤں گھر میں نے کہا نہیں کریں ہوگا ہوگا لوگ پریشان یہ وہ اینڈ میں میں نے اسی طرح کہا کیمرہ آن کرو اور کیمرہ آن کر کے میں نے کہا کہ یہ میسج میرا آفتاب عبال جنید اگوال اور عبدالرہوف کے لیے کہ یہ میری آٹ ٹیکس ہو چکی ہیں میں نہیں سمجھتا یہاں پروگرام ہو سکتا اور ابھی تو میں نے انٹیلیکچولی ڈول کر کے انگیج کر کے بات کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتی ویڈیو ریکارڈ کرا کے میں نے کہا مجھے ابھی اس کا ووٹس ایپ کے لیے اس کو لوریس کر کے مجھے فوراں بیجو اس کے بعد میں نے خود ان کو بیجی سب کو تو وہاں سے کمپیٹنس کا آپ اندازہ لگا لیں وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں الجزیرہ کا وہاں سے ڈی 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 کا آر ٹی کا سی این این کا مقابلہ کرنے کا جس کو اے بی سی نہیں پتا کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے میرے سامنے بیٹھ کے اور بس میں سمجھیں پیار میں نام نہیں لے رہا کچھ بولا اور آفتاب صاحب کے سامنے بیٹھ کے مو بے جھوڑ بولتے تھے یعنی خوش آمت کا جو لیول میں نے دیکھا ہے اللہ معاف کرے کہ انسان روزی روٹی کے پیچھے اپنے خدا سے لو لگانے کے بجائے اس قدر اس قدر تظلیل کے سامنے کرتا ہے اور اس قدر نیچ ہو جاتا ہے میں نے یقین مانے کسی اور ٹیلی ویجن اگرائزیشن میں نہیں دیکھا یہاں پہ دیکھا لیڈرشپ جو آپ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ آتی ہے لوگ آپ کو یہاں سے پیار کریں کلے لگائیں آپ سے ڈھرے نا یہ تو یہ ہوتا تھا کہ جب یہ آتے تھے وہ خوف پھلایا جاتا تھا خوف ایک پھلایا جاتا تھا آرہے 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 تو یہ کونسا وہ باہر استقبال کرنے کے لیے آرہے ہیں یہ کونسا یہ اوور ڈوئنگ تھی اس کی ضرورت نہیں تھی اس سے کیا ملا کچھ نہیں مطلب ہے کہ اس سے آپ لوگوں کی نفرتیں خرید لیتے ہیں یہی ہوانا کہ ایک ٹائم وہ آیا کہ جب مبشر لکمان چینل میں آیا تو انہوں نے کہا شو آن ایر نہیں ہوگا اگلی پارٹی جو آ چکی تھی اس نے کہا شو آن ایر ہوگا تو گارڈز آ گئے تو ان کے بھی گارڈز آ گئے ہوا کیا شو آن ایر ہوا کیا فائدہ ہوا پرل ٹی وی نہ آنے کا بہت بڑا ڈیزاسٹر اور آپ نیوز یہ ڈیزاسٹر اور دونوں کے اندر مینجمنٹ کا فقدان سب سے پہلے تو داد ان کی ذہانت کو سلام جنہوں نے ان کا انتخاب کیا میرا ان سے سوال رہتا ہے یہ اور اکثر میں گلا کرتا ہوں بھئی ان کو آپ لیتے اور صرف ان کے شو کے لیے لیتے بہت اچھا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا مقصد صالب جاتا ہے آپ ایک پروفیشنل مارکیٹ سے لوگ جو موجود ہیں مینجمنٹ کے لوگ موجود ہیں یعنی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ اتنے ایکسپیرمنٹس بار بار کریں باقی فیلیر میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ از آل بکاؤز آف یہی ہے جو ہم اثر تھے میرے کاش وہ بھی میری اتنا کھڑے ہوتے وہ نہیں ہوتے تھے پیچھے اور موپے اور یقین مانیں جو فیر ہے نا ڈر معاش کا میں نے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا ہے اور لوگوں کی باڈی لینگویج میں دیکھا ہے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ کے ساتھ یہ ہوا میں کانفرنس میں تھا پرل کانٹیننٹل میں چار سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ویڈیو کلپ بھی ان کے پاس گیا اور میں یہ بھی عوضات کرتا چلوں جب میں کہتا ہوں نا کہ جنید اقبال صاحب کو فارغ کر دیا گیا تو مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریزائن کیا میرا مقصد جب میں چاہے لفظ فارغ کہوں یا انہوں نے ریزائن کیا بات یہ تھی کہ وہ نہیں رہے تھے اس سسٹم میں تو کسی نے مجھ سے کہا کہ جب آپ نے ان کے بھائی کے لیے یہ سب کیا تو وہ آپ کے ٹائم پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے میں نے کہا اگر وہ بھی وہ کر لیتے جو میں نے کیا تھا تو پھر وہ شہزاد نواز نہ ہو جاتے ہاں سو وہ ٹائم سینگ اس کے ویلیو کو جو ہے نا بہت بے دردی سے وہاں پہ اصل میں وہاں پہ جو انوائرمنٹ تھا نا وہ نیوز سے تو نکلے اب انہیں مندت ہو چکی نا یہ تو سارے بیسیکلی تو سٹیج کی ادھاکار فنکار لوگ ہیں بچارے اب فنکاروں کی جو یعنی خوش آمد ہوگی وہ مطلب وہ ایک اور ہی لیول ہو جائے گا اور آپ یوسٹو ہو جائیں گے نا دس پندرہ سال تک آپ اس رہیں گے تو خربوزہ تربوزہ رنگ تو پکڑ لیتا ہے وہ پھر بندہ نا کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو شارو خان اچھا پھر میں ہی ہوں آمر خان میں ہی ہوں اب سٹار بیلیو ہے پھر وہ اچھا یہ گاڑی پھر یہ کپڑے پھر وہ ساری توجہ یہی رہ جاتی ہے نہیں بالکل ہو تو چلے میں آپ کے تکبر کو بھی ماننے کو تیار ہوں اللہ معاف کریں وجہ تو بتائیں مطلب کہ فخر بھی ہے کس چیز پہ وہ اپنی خرم تک رہے تو ٹھیک ہے کس چیز پہ اور شو تک رہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر شو میں بھی بھاشن مت دے نا مجھے جو ہیں وہ ایسے رہے نا بتائیں نا آپ کیا کرتے ہیں مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ باہر ایک موٹر سائیکل والے کو ان کے گاڑز مارا کہ وہ ان کی گاڑی کے آگے کیسے آگے مارا میں پروٹیسٹ میں باہر گیا میں نے ہیڈ آف سیکیورٹی کو بلایا میں نے کہا دیکھئے یہ نیکس ٹائم نہیں ہو یہ آپ کیا پروف کر رہے ہیں یہ سرکار کی روڈ ہے you have no right to block a public ایکسیس روڈ اگر وہ موٹر بائک والا آگے جا رہا تھا بھائی آپ اپنے دماغ میں سی ایم کب سے بن گئے آپ ایس ڈی ایم کب سے بن گئے آپ سی سی پی او کب سے بن گئے یہ غلطیاں ہیں جب یہ ایٹیٹیوٹ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ وہ تو کام کر سکتا ہے جس جو آپ کے ساتھ اپنے مطلب مجبوری میں کام کر رہا ہوگا دل سے نہیں ہوگا اور نقصان کس کا ہوا کروڑوں اور روپے کا نقصان ہوا سر آپ یہ دیکھیں نا اس کے علاوہ دیکھیں نسر صاحب جو بہت مطلب آئے بڑا سالیبریشن سے آئے لیکن بادہ خلافی پر ہوا بادہ خلافی انہوں نے یہ کہا کہ جی تیم مینے کی بات نہیں ہوئی میں تو چھے مینی بات نہیں سنا بچہ آکے کئی لوگ تو ایسے آئے جو آکے جو آئے نہیں کیا جس طرح کلت حسین میں نے آپ کو بتایا سنا بچہ اب وقت اس کا اپیسوڈ وجاہت خان جی جی بلکو پردیور سمار اس کے علاوہ ایک دن پتا چلا کہ جان ریبور صاحبہ بھی آگئے ہیں وہ بھی حیرت کی آرہی ہے اچھا وہ بھی پھر اس کے بعد آئے چلے پروگرام کا جی وقت یہاں پر اپیسوڈ اندران لمبا ہو گیا ختم کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ایک اور اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے اللہ حاصل یوٹیوب موسیقی